عالمی خبروں میں آپ کا بتائیں کہ چین میں کتوں کے گوشت پر مکمل پابندی کا فیصلہ کتے کو پالتو جانوروں کی فیرس میں شامل کر دیا گیا ہے چین میں کتے بلی چمگادر سمیت متعدد ایسے جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے جو عام طور پر دنیا کے کسی حصے میں نہیں کھایا جاتا لیکن دنیا پر آفت کی طرح نازل کورونا وبا پھیلنے کے بعد رواسال فروری میں چینی حکومت نے جانوروں کی تجارت اور استعمال پر پابندی آئیت کر دی تھی چونکہ مانا گیا تھا کہ یہ بیماری جانوروں سے پھیلی ہے اب اس سلسلے میں چین نے کتوں کے گوشت پر مکمل پابندی کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کتے کو پالتو جانوروں کی فیرس میں شامل کر دیا ہے اور اس کا مساودہ بھی جاری کر دیا ہے جس کی منظوری کے بعد کتوں کے گوشت پر مکمل پابندی آئیت ہو جائے گی یہ فیصلہ اس وقت میں کیا گیا ہے جب چین کے شہر یولین میں 21 جون سے ڈاغ میٹ فیسٹیول شروع ہونے والا ہے اس دس روزہ فیسٹیول میں کتے کا گوشت کھانے کے لیے نہ صرف چین کے دیگر شہروں سے لوگ یہاں آتے ہیں بلکہ دنیا کے مختلف ممالک سے بھی بڑی تعداد میں سیاہ اس طرف کا رخ کرتے ہیں